اس اپیسوڈ کے سٹارڈنگ میں ہم بائیک کو دیکھتے ہیں جو کہ نائن ہیون داو پلیس کے ایک گھر کے اندر کسی خاص طریقے دیجر کو ڈھون رہا تھا تب ہی وہ کہتا ہے کہ بہت ٹائم ہو چکا ہے میں نے تمہیں نہیں دیکھا لیکن تمہارے عادتیں ابھی بھی وہی ہیں تم چھپکل آنا پسند کرتے ہو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نائن ہیون داو پلیس کا لیڈر تھا پھر وہ بائیک کو کہتا ہے کہ یہ پلیس میرا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں جیسے آؤں ایسے آ سکتا ہوں مجھے والا کون روک سکتا ہے اور اس کے علاوہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اس پر بائیک اسے بتاتا ہے کہ میں تو بس ایسے یہاں پر گھومتے گھومتے آ چکا ہوں اس کے باتوں کو سن کر وہ لیڈر کہتا ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں لیکن تم مجھے کوئی بھی ریکسپیکٹ نہیں دے رہی ہو تمہارا یہ برطاو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا جس کی بعد یون جی وہاں سے جاتے ہو میں بائی کو بتاتا ہے کہ یہاں پر کئی سالوں سے ہمارے کئی سارے پارفور کلٹیویٹر مارے جا رہے ہیں اور اس لئے یہاں پر میں تمہیں چیتاونی دینے کے لئے آیا ہوں کہ تم سمل کر رہنا کیونکہ تمہارے نئے نئے دعو پلیس کے فرشٹ کلٹیویٹر ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ بھی ہو جائے پھر اس گوہ کے بہارہ میون جی کو دیکھتے ہیں کیونکہ ایک گارڈ کے اوپر اپنا گصہ نکالتے ہیں اس کے سارے کے سارے پاور کو اپنے اندر ایلزوپ کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اگر مجھے اور بھی ٹیلنٹیٹ کلٹیویٹر مل جائے تو میرے لئے کفیدہ اچھا ہوگا جس کے بعد اپنے اسی خانس طرح کے ٹیلنٹیویٹر کو باہی نکالتا ہے جہاں پر وہ کسی بھی طرح کے کلٹیویٹر کے انہجی کو دیکھ سکتا تھا پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک کافی پاورفل اور اسٹرونج انہجی اس کے سارے کے سارے انہجی والے کلٹیویٹر کو ایک ایک کر کے مارتا جا رہا تھا یہ دیکھ کر یونجی کفیدہ حیران ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ آنکھر ایسا کون کر سکتا ہے اسی لئے اب یونجی دیکھنے کے لئے جنلی سے اپنے ڈرائگن کیف کے اندر جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سارے کلٹیویٹر کو کس نے مار ڈالا ہے پھر اس کا نظر ایک اور کلٹیویٹر کے اوپر پڑتا ہے جسے دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ بچے کیسا رہے گا کہ اگر تم میرے نائن ہیوین داو پلیس کے ایک پاورفل سنت بن جاؤ لیکن اس کلٹیویٹر کو مارتے ہوئے کہتا ہے کہ معاف کرنا لیکن مجھے اس میں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں ہے اب اپنے سامنے فینگ کو دیکھ کر یونجی کافی تک غصہ ہو جاتا ہے تب ہی فینگ سے کہتا ہے کہ میں اس کا کبھی پرواہ نہیں کرتا اور اس کے علاوہ میں یہاں پر صرف اینٹی ٹوڈ لینے آیا ہوں اگر تم مجھے اینٹی ٹوڈ دے دیتے ہو تو میں تمہارے لائف میں اسپیئر کر سکتا ہوں لیکن فینگ کے باتوں کو سن کر یونجی کو کافی تک غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک پاورفل ہینڈ کے مدد سے سیدھے فینگ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر فینگ بھی ایک انرجی بلیڈ سے اٹیک کر کے اس کی اٹیک کو بیچ میں ہی ڈسٹروائی کر دیتا ہے جس کے بعد فینگ موقع کا فائدہ اٹھا کر سیدھے یونجی کے اوپر اٹیک کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن یونجی اپنے پاور کے مدد سے فینگ کو ہی دور تکل دیتا ہے جس کے بعد یونجی فینگ کو بتاتا ہے کہ تم صرف ایک معمول سے کلٹیویٹر ہو اور تم سوچتے ہو کہ تم مجھے ہرا سکتے ہو لیکن فینگ اس کے باتوں کے اوپر تہہن نہیں دیتا اور لگاتار یونجی کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے جہاں پر دونوں کے بیچ کافی ساندار فائٹ ہوتا ہے لیکن اس فائٹ کے دورانی فینگ اپنے بیم ٹرشٹ سیدھے اس لیڈر کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس کے وجہ سے وہاں پر کافی بڑا دھماکہ بھی ہوتا ہے لیکن اس اٹیک کے وجہ سے بھی اسے یونجی لیڈر کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا جس کے بعد وہ اپنے کئی سارے پوائی جنس سے کئی سارے پوائی جنس ہینگ کے مدد سے فینگ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر فینگ اپنے انٹرین فلیم کا استعمال کرتے ہوئے سب سے بہلے اس کے ہینڈز کو ڈسٹروئ کرتا ہے اور اسی انٹرین فلیم کے مدد سے ایک باؤنڈر بنا کر سیدھے جنجی کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اب وہ فینگ کے پاور کو دیکھ کر یونجی کافی زکھوس ہو جاتا ہے اور فینگ کو کہتا ہے کہ بچے اچھا ہوا تم یہاں پر آگئی اب میں تمہارے ایک ایک پاور کو اچھے سے بڑے آرام سے کھاؤں گا اتنا کہہ کر اب وہ اپنے روپ کو دیرے دیرے بدلنے لگتا ہے جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ہی جنجی ایک سپیڈیچل بیشت کے روپ میں بدل جاتا ہے جو دیکھ کر فینگ سمجھ جاتا ہے کہ اچھا تو اس کے ویسے مجھے اس کا پاور زیادہ وائلنڈ میں حسوس ہو رہا تھا جس کے بعد یونجی فینگ کے پر اٹیک کرنا چالو کر دیتا ہے اور اٹیک کرتے ہوئی فینگ کو کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے کہ تم کسی بھی طریقے سنت نہیں ہو نئی تو میں تم سے ساتھ جیتی نہیں پاتا اب اسی طرح سے فینگ اور اس کے بیچ کچھ دیر تک فائٹ ہوتا رہتا ہے لیکن فینگ سے فائٹ کرنے کے بجے صرف اپنا ڈیفنس کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد اپنا چال چل کر فینگ بارے آسانی سے یونجی کو ایک فورمیشن کے اندر ٹرپ کر دیتا ہے ایک فورمیشن کو دیکھ کر یونجی کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی فینگ نے جس فورمیشن کا ایکٹیویٹ کیا تھا وہ فورمیشن اب یونجی کے پاور کو دھیر دھیرے اگزوگ کر رہا تھا یہ دیکھ کر یونجی سے کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنے لگ رہا کہ تم میرے ساتھ بھی مارے جا سکتے ہو اس کے بعد آپ کو سنگا فینگ اس کے اوپر اپنے 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 کہتا ہے کہ تم ایک معمول اسی ڈاغ ہو اور مجھے اس کا کوئی بھی پرواہ نہیں ہے اب دیکھتے دیکھتے یونجی کا پاور دھیر دھیرے ڈسٹروئی ہو رہا تھا جس کے ویسے وہ جگے بھی دھر دھر ڈسٹروئی ہونے لگتا ہے جس کے بعد یونجی کا اپنے 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 کہتا ہے کہ آنکھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں نے اس فائٹ کے دوران اپنا آدھا اینجی کھو دیا ہے لیکن تبھی فینگ اپنے سوڈ کو سیدھے اس کی چیسٹ کے اندر گزاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پاور کو بڑے آنسان سے ختم کر دیا ہے کیونکہ وہ پاور تمہارا نہیں تھا اور اس لئے سے ختم کرنے میں مجھے زیادہ دکت بھی نہیں ہوا اتنا کہہ کر فینگ اپنے سوڈ کو اس کے اندر اور بھی گزا دیتا ہے جس کی بعد فینگ اسے کہتا ہے کہ بتاؤ کہ میرے پاس وہ انٹیڈوٹ کیسے آئے گا لیکن یونجی اس کے بعد کا جواب دینے کے بجائے فینگ کہی پاور کو ایفزورپ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری پاور کا ٹیسٹ چکھنا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا پاور کیسا ہے اتنا کہہ کر وہ جو جو سے ہسنے لگ جاتا ہے لیکن یہ دیکھ کر فینگ اسے لات مار کر دور کر دیتا ہے لیکن تب ہی اچانک یونجی اپنے ڈائس فارمیشن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جو کی کافی ادھا بھرا تھا جس کے بعد یونجی اسے بتاتا ہے کہ یہ فارمیشن پور در سے ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور آن سپاس جتنے بھی اسپریچل پاور ہے اب وہ میرے ہو جائیں گے اب دیکھتے دیکھتے فینگ بھی اس فارمیشن کے چپیٹ میں جانے والا تھا یہ دیکھ کر فینگ اس فارمیشن کو ڈسٹوائی کرنے کے لئے اٹیک بھی کرتا ہے لیکن اس کے کسی بھی اٹیک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس کے بعد دیکھتے ہیں دیکھتی یونجی وہاں کے سارے کے سارے اسپریچل پاور کو دھیرے دھیرے ایلزوپ کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر فینگ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آنکھر اسے کیا کرنا چاہیے لیکن تب ہی اسے اپنے بلیک داؤ اینجی کا یاد آتا ہے لیکن اسی کے ساتھ بھی فینگ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اگر میں اس پاور کا استعمال کروں گا تو اس کے وجہ سے ہم دونوں ہی مارے جا سکتے ہیں لیکن دب ہی اچانک فینگ کو ایک بات یاد آتا ہے اور پھر وہی پر بیٹھ کر کلٹیوشن کرنے لگ جاتا ہے جہاں پر ہم کلٹیوشن کرتے ہوئے فینگ کو اس کی مائنڈ اسپیس کے اندر دیکھتے ہیں جس کی بعد فینگ بڑے آسانی سے دیکھتے ہیں دیکھتے بلیک اینجی اور وائٹ اینجی کو دونوں کو ایک ساتھ مکس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بعد دونوں کے پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس پاور کو اپنے سوٹ کے اندر ڈال دیتا ہے تو وہی دوسری طرف ہم یونجی کو دیکھتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ خوص ہو رہا تھا لیکن تب ہی فینگ اپنے سوٹ کو لے کر سیدھے اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اس اٹیک کے وجہ سے یونجی بہتی تک ہائل ہو جاتا ہے اور پھر فینگ سے کہتا ہے کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے تم اتنا زیادہ پاورفل بھی نہیں ہو بلیک دعو اینجی کو تم کلٹیویٹ کر سکو لیکن پھر یونجی فینگ کو کہتا ہے کہ مجھے امید نہیں تھا کہ تم ڈیوائن ریلم کی کلٹیویشن کو کلٹیویٹ کر پاؤ گے اور اس کے علاوہ تمہارے ہاتھوں میں تو کسی بھی طرح کا ہیونڈی چین بھی نہیں ہے جس کے بعد یونجی فینگ کو کہتا ہے کہ وہ اینڈی ڈوٹ سیکریڈ منشن کے اندر ہے اگر تم کیپیبل ہوتے ہیں تم وہاں جا کر اسے لے سکتے ہو جس کے بعد فینگ جلدی سے یونجی کو مار ڈالتا ہے پھر اگلے سن میں ہم فینگ کو اس منشن کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر وہ حرف کو ڈونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب ہی فینگ اپنی پیچھے کئی سارے ایکس کئی سارے گولر نیزل سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن اس کے اٹیک کو بھائی برے آسانے سے روک لیتا ہے پھر فینگ اسے کہتا ہے کہ اگر تم یہاں پر مجھ سے فائٹ کرنے کے لئے آئے ہو تو بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو میں جندہ نہیں چھوڑوں گا تب ہی بھائی اسے کہتا ہے کہ تم یہ تعدہ غصہ کیوں ہو رہے ہو جس کے بعد بھائی اس اینڈی ڈوٹ کو بھائی نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم یہ صحیح دون رہے ہو لیکن پھر بھائی فینگ کو بتاتا ہے کہ یہ کوئی اٹی ڈوٹ نہیں ہے لیکن اس کی مدد سے تو اس کے پویجن کو برے آسانے سے کابو کر سکتی ہو اور اس لئے کافی ادھا یوسیبل بھی ہے اس پر فینگ کہتا ہے کہ آخر تم اس کے بدلے مجھ سے کیا چاہتے ہو اس پر بھائی اس بوتل کو اسے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو بس تم سے ایک فیئر فائٹ کرنا چاہتا ہوں اس بوتل کو لیتے ہو فینگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے انڈرورڈ کے اندر ملوں گا اور اسی کے ساتھ ہی اپیسوڈ بھی یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے